اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام والسلام علی رسول کریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیائی والمرسلین رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلل اکتتم اللسانی یفکہ قولی میرے انتہائی معزز اور محترم قرآن دوست احباب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ سب کو آج کے سبق نمبر چھے آو قرآن سمجھیں احسان طریقے سے اس میں خوش آمدید کہتا ہوں اور مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ یہ اللہ رب العزت کے خصوصی فضل اور کرم سے تھا کہ اس نے آپ کو قرآن سیکھنے اور ہمیں اس سیکھنے اور سکھانے کے پروسس کے لیے چن لیا تو اس پر ہم اللہ اپنے رب کے بہت کی شکر گزار ہیں اور اس بات پر بھی مبارک بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہو تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے تو اس لیے آپ مبارک بات کے مستحق ہیں کہ ہم اس سلسلے کا حصہ ہے جس کے لیے اللہ کے نبی گارنٹی دے رہے ہیں کہ بہترین ہونے کے لیے کیا ہے سیکھئے سکھائیے اور انشاءاللہ آپ سیکھ رہے ہیں اور ایک وقت آئے گا کہ آپ دوسروں کو سکھا رہے ہوں گے بلکہ میں پھر اس بات کو دہراؤں گا کہ ابھی سے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو جو بھی چیزیں سیکھیں ایک دو اگر آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کیا سیکھ رہے ہیں انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا کہ آپ بھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ سکھانے کی کیٹیگری میں شامل ہونا شروع ہو جائیں گے تو آئیے آج کے سبق کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو آج ہم انشاءاللہ ہم نے آزان کے الفاظ پچھلی کلاس میں پڑے تھے اس کا ترجمہ سیکھا تھا آج کی کلاس میں ہم فجر کی ازان میں کچھ الفاظ جو ہوتے ہیں نا وہ مختلف ہوتے ہیں ان پر بات کریں گے اسی طرح عقامت جو ہوتی ہے جب نماز کھڑی ہوتی ہے مسجد کے اندر اس وقت بھی کچھ ایک جملہ مختلف ہوتا ہے اس پر بات کریں گے پھر ہم وضو سے پہلے اور وضو کے بعد کی دعائیں اور اس طرح ان الفاظ ان دعاؤں کی مدد سے سیکھنے والے الفاظ کے ترجمہ اور گرامر میں بی فی اور علا پیچھلی پیچھے آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے آپ پریکٹس بھی کر رہے تھے اور ہم ایادہ بھی کریں گے آپ نے آہ 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 لی من ان ان کا آپ ٹیبل کر رہے تھے تو ابھی ہم انشاءاللہ آج کے دن میں بی فی اور علا کا ٹیبل جو آس پر بات کریں گے آج کا نکتہ تعلیم بھی بہت زبردست ہے یوں ہم چھے نئے الفاظ آج کے دن میں چھے نئے الفاظ جو قرآن میں تین ہزار سات سو چینوے بار 3796 times now what does it require us to do I think we should all الحمدللہ say الحمدللہ this is a big number چار ہزار کے قریب الفاظ ایک گھنٹے کی کلاس میں سیکھنا اور اگر آپ ابھی بھی توجہ نہ دیں اگر کسی شخص کو دو چار ہزار پانچ ہزار پانچ اگر دو چار پانچ لاکھ کا فائدہ ہو رہا نا تو وہ ایک ٹانگ پہ کھڑا رہے گا بارہ گھنٹے کہ اچھا مجھے اتنے پیسے ملنے والے ہیں قرآن کے ایک ایک لفظ کو سیکھنا اس سے بڑے فائدے کی بات ہے اور یہ کسی عام شخص یا دنیاوی کتاب نہیں آپ اللہ رب العزت کے کلام کو سیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے تین ہزار سات سو چینوے الفاظ کا معنی جو بار بار آئے ہیں قرآن میں ایک گھنٹے میں سیکھنا لہٰذا سارے کام چھوڑیں باقی اور سب چیزیں چھوڑ دیں توجہ سے خاموشی سے اس کو سنیں اس پر غور کریں اس کو دورائیں اس کو ساتھ ساتھ کریں تاکہ آج جب ہم اس سیشن کے اختیام کریں مادے ہیں اگر ماما کہنے نیچے سے مربانی مائکس اپنے آف رکھیں آپ نیچے نا مٹھنا تو جی آہ اوکے سو جس ای منٹ سسٹر آہ اوکے میرے ریکویسٹ جو ہمارے ساتھ اس وقت آہ ایکیوٹیز ہیں پلیز مائکس کو دیکھ لیجئے تو میں بات کر رہا تھا کہ ہم انشاءاللہ آج کی اس کلاس میں آہ یوں تریسٹ ایسے نئے الفاظ سیکھ جائیں گے جو قرآن میں تئیس ہزار سے زائد بار آئے ہیں تو کس قدر تیزی سے آپ سیکھتے جا رہے ہیں آہ ویسے بھی دنیا میں اس قدر تیزی سے شاید کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور جو جتنا بڑا یہ فائدہ ہے اس حساب سے تو ہوتا ہی نہیں ہے تو آئیے سبق کو شروع کرتے ہیں فجر کی ازان جب ہوتی ہے تو اس میں ایڈیشنل جو لائن آتی ہے جو ایک جملہ بولا جاتا ہے وہ ہیہ علی الفلاح کے بعد موزن جو ہے جب ہیہ علی الفلاح ہیہ علی الفلاح کہہ لیتا ہے تو وہ پھر کہتا ہے السلاة خیرم من النوم اس سلاة خیرم من النوم تو دو دفعہ یہ بات دوہرائی جاتی ہے اس سلاة خیرم من النوم نماز بہتر ہے نین سے تو سب سے پہلے سلاہ سلاہ کا معنی آپ سب کو آتا ہے تو ذرا بتائیے چیٹ باکس میں سلاہ کا معنی کیا ہے آپ سب کو پتے ہیں اور سلاہ کا لفظ کیا ہے قسم ہے فیل ہے یا حرف ہے تو یہ تو آپ سب بتا سکتے ہیں سسٹر زنیر سسٹر رازیہ برادر آمیر سسٹر حبہ سسٹر آفیہ شای اللہ سسٹر سب ہی بتا رہے ہیں کہ نماز اور یہ لفظ جو ہے یہ ہے اسم اور اگر آپ سے میں یہ پوچھوں کہ اس لفظ کا جنڈر کیا ہے عربی کے ہر لفظ کا جو ہے جنڈر ہوتا ہے یا وہ مذکر ہوتا ہے یا وہ موننس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چھوٹ چھوٹی باتیں ویسی آپ سیکھتے جائیں سسٹر حبہ نے سب سے پہلے کہا آہ موننس بالکل ٹھیک ہے برادر سید محمد سسٹر سارا سسٹر راشدہ سسٹر مہا سسٹر نہیدہ شمائلہ آئیشہ سب ہی فرما رہے ہیں سسٹر مصبا اور آپ کے نامیں اس قدر تیزی سے آ رہے ہیں کہ میں سارے ہٹونیک برادر زین سے ہی فرما رہے ہیں ماشاءاللہ تو اس سے خوشی ہو رہی ہے کہ دیکھیں ذرا خود کو بھی بتایا نا کس قدر تیزی سے آپ نے کتنی چیزیں سیکھنی ہیں الحمدللہ آپ صلاح کے معنی اس کی حیت اس کی گرامیٹیکل کنسکشن سب بتا رہے آپ ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں تو اس صلاح تو خیر خیر کا لفظ تو ہم بیسے بھی کہتے ہیں اردو میں بھی کہتے ہیں ہم بولتے ہیں اللہ تعالی اس میں آپ کے لیے خیر رکھے ہے نا اللہ تعالی آپ کے معاملات میں خیر پیدا کرے تو خیر اور خیر کا لفظ کا معنی ہے بہتر قرآن میں ون ہنڈڈ سیمٹی سیکس ٹائمز بہتر بلائی والی اچھی چیز بہتر جو ہوتا ہے تو خیر کا لفظ کیا ہے یہ کیا اسم فیل حرف میں سے سسٹر مصبہ سسٹر فردانہ سسٹر فاطمہ آنسہ رازیہ یہ سب نے فوری لکھ دیا ہے ماشاءاللہ سسٹر سارا جویریہ آئیشہ برادر داؤد نہیں خیر میں پوچھ رہا ہوں اچھا وہ لکھ رہے ہیں خیری لکھ رہے ہیں سسٹر شیر بانو تو سارے سسٹر آفیدہ لکھ رہے ہیں اس میں یہ بھی ہمیں اب دیکھیں نا ہم ان چیزوں پہ کنفارم ہیں کہ یہ کیا ہے یہ ہم سیکھ چکے ہیں اس کی ہمیں اب پکا یاد بھی ہو گیا ہے ابھی چھٹی کلاس کے اندر ہی ہمیں اتنی باتیں پہلے سے آ گئی ہیں تو خیر بہتر نماز بہتر ہے بہتر ہے من کا مانا تو آپ سب کو آتا ہے سب بولیں جو چیٹ بوکس میں نہیں لکھ رہے اتنا انچا بولیں آپ کے کاروں میں آواز پڑے سب بولیں من کا مانا پھر بولیں ایک دفعہ من کا مانا تین دفعہ بولیں کہ ہمیں انشاءاللہ اندہ کبھی نہیں بھولے گا یہ بیٹے پلیز مائک میں نہیں بولیں برادر دن سسٹر مائک چیٹ بوکس میں لکھیں جو بھی لکھتے ہیں بتائیں ہوتے ہیں اور وہ پھر مجھے کہتے ہیں کہ مائک بند کروائیں من سے ہاں تو ہم بات کر رہے ہیں من کا مطلب سے ماشاءاللہ سب کو مانا پتا ہے ٹھیک ہو گیا آہ بالکل ٹھیک ہے پیری گوڈ سو اب ہم اگلا لفظ کے ہمارے پاس نوم اگلا لفظ ہے منن نوم نوم میں بھی نون آ رہا ہے پہلے نید میں بھی نون آتا ہے دونوں کو ذہن میں رکھ لیں نوم نیند نوم نیند اور ذرا سوچیں یہ فجر کے وقت کیوں کہا جاتا ہے باقی باقی نمازوں میں نہیں کہا جاتا ہے باقی اعزانوں میں نہیں کہا جاتا ہے فجر کے وقت کہا جاتا ہے تو اس سے بھی ریلیٹ کر لیں فجر کے وقت کیا ہوتا ہے فجر کے وقت ہم سو رہے ہوتے ہیں نیند ہے نا تو اس لیے یہ الفاظ بھی دور آئے جاتے ہیں اس صلاة خیر منن نوم تو نوم کا لفظ اب کبھی بھولنا نہیں چاہیے کہ فجر کے وقت یہ ادائیگی ہوتی ہے اس لیے اس کا مطلب ہے نیند نوم نیند اس صلاة خیر منن نوم نماز بہتر ہے نیند سے تو یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے نیند موت کے برابر ہے وہ کہتے ہیں نا سویا ہوا اور مرا ہوا برابر ہوتے ہیں تو نیند میں تو آپ کو کچھ ہوش ہی نہیں ہوتا نماز اصل زندگی ہے کہ وہ اللہ سے کنیکٹ کرتی ہمیں نماز اللہ کی پکار ہے اللہ پکارتا ہے نا آپ کو حیاء علی الصلاح حیاء علی الصلاح نیند ہمارے نفس کی پکار ہے آپ کا نفس کیا کہہ رہا ہوتا ہے سدنیاں ہیں تھنڈ بڑی ہے سویا رہے کوئی بات نہیں ابھی پڑھتا ہوں ابھی کر لیتا ہوں اور پھر اللہ ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں وقت پر اور پانچوں نمازیں ادا کرنے کی تحفیق دے خصوصاً نماز فجر کی تو نیند کیا ہوتی ہے جسم کے لیے راحت ہے ضرورت تو ہے لیکن نماز روح کے لیے راحت ہے اگر آپ پریشان رہتے ہیں اگر آپ کو بیچینی رہتی ہے بیسکونی رہتی ہے تو نماز کو اپنا اپنا لیجئے اور سکون کے ساتھ آرام سے ادائیگی کر کے اور فجر کے وقت زیادہ سویا رہنا نین جسم کے لیے مزرے صحت ہے راحت نہیں ہے صبح کے وقت تازگی جسم کے لیے دوا ہے اور آپ دیکھ لیجئے جو لوگ صبح کوٹتے ہیں نماز فجر پڑھنے والے ہیں اللہ رب العزت ان کی صحت میں برکتیں دیتا ہے ان کی عمر میں برکتیں دیتا ہے ان کے معاملات میں برکتیں ہوتی ہیں تو ہمیں اپنی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ نماز یقیناً بہتر ہے نین سے کہ یہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہمیں کنیکٹ کرتی ہے آپ لوگ پڑھ لیجئے تیرے آگے بڑھتے ہیں اس وقت جب میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ پڑھ لیجئے تو آپ اگر تو آپ کے پاس فیملی ممبر موجود ہیں الحمدللہ اس سے بہتر کوئی بات ہی نہیں ہے بچے بہن بائی والدین بیوی آپ بیٹھے ہوئے ہیں کیسی کیسی خوبصورت میاں بیوی بیٹھے آپ اس میں قرآن کی بات سیکھ رہے ہوں ہے نا ہم اور دنیا جہان کی باتیں کٹھے بیٹھ کے کرتے ہیں باپ بیٹا ماں بیٹی بیٹھے ہوئے ہوں والدین آپ کے ساتھ بیٹھے ہو ہوں ہمارے کچھ کورسز میں ساس بہو جو ہے وہ سیکھتی ہیں تو کتنی زبردست بات ہے نا تو اگر ایسا انوارمنٹ ہے تو الحمدللہ پھر تو آپ اس میں ایک دوسرے کو بتانا شروع کر دیا کریں اگر آپ اکیلے بھی ہیں اتنا اچھا بولیں آپ کے کانوں میں آواز پڑھے بولیں نماز خیر بہتر ہے اور یہ اسم ہے من سے ان نوم نوم بھی اسم ہے اور نین سے تو یوں ہم نے سیکھا نماز بہتر ہے نین سے آئیے اب یہ تو عزان میں فجر کی عزان میں عذاب کی الفاظ ہے اس کے علاوہ مسجد کے اندر جو مردز رات نماز دائیگی کرتے ہیں انہیں پتہ ہے اور میری بہنوں کے علم کے لیے بتا رہا ہوں وہاں ایک دفعہ پھر عزان ہو جاتی ہے دس پندرہ منٹ فجر کی ازان آدھا گھنٹہ پہلے ہم مسجد چلے جاتے ہیں پھر مسجد میں جب نماز کھڑی ہونی ہوتی ہے تو اس وقت پھر عزان کے الفاظ دہرائے جاتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اور پھر جب کہا جاتا ہے حیعہ علی الصلاح حیعہ علی الفلاح اس کے بات کہا جاتا ہے قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح یہ دو زفعہ دھرائے جاتا ہے مانا کہ اس کا قد قامت الصلاح البتہ already اور یہ ایمفیسس کے لیے ہوتا ہے کھڑی ہو گئی نماز پہلا لفظ ہے قد قد کا لفظ اچھا قد جو ہے آہ اس کا مانا ہوتا ہے البتہ ہو چکا already ٹھیک ہے قد اور قد کا مانا یہ ایمفیسس کے لیے ہے یہ بتانے کے لیے کہ کسی چیز پر جیسے کہہ تو روشنی ڈالنے کے لیے چار سو چھے بار ہے قرآن میں چار سو چھے بار یعنی آج کی کلاس کے بعد آپ قرآن اٹھائیں تو آپ کو یہ مل جانا چاہیے ہر دوسرے صفحے کے اوپر قد البتہ ہو چکا already indeed کے معنی میں بالکل ایمفیسس کے معنی میں قد ہو چکا البتہ اس بارہ میں قامت السولہ تو قامت ہے اگلا لفظ قامت قامت کیا ہے کھڑی ہو گئی قامت کھڑی ہو گئی قیام ہوتا ہے نا ہم کہتے ہیں قیام کھڑی ہونے کو کہتے ہیں اس سے ذرا ریلیٹ کر لیجئے آہ تو قامت کھڑی ہو گئی اور یہ آزان میں تو گلائے جاتا ہے نا مسجد کی طرف اکامت کیا ہوتی ہے جیسے میں نے کہا مسجد نماز کے کھڑے ہونے کا اعلان تو قد قامت السلاح کہ اب تو نماز کھڑی ہو گئی ہے تو ہم سارے پھر جو مردہ ذراعت ہوتے ہیں وہ جماعت کا حصہ بن جاتے ہیں اور اس بات کا بھی اعلان ہے کہ آجاؤ اور اب جماعت کھڑی ہو رہی ہے قد قامت السلاح اور سلاح کا معنی آپ نے پڑھ لی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ تو تھے آزان کے حوالے سے کچھ اضافی جملے جن کو ہم نے دیکھا آج جو بڑی خاص بات ہے ان میں سے ایک وضو کے پہلے اور بات کے ازکار ہیں وضو کے پہلے کی چھوٹی سی بڑی سادھی سی دعا ہے آپ سب کو ویسے ہی آتی ہے کیونکہ ہم نے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑا ہے تو میں آپ سے ہی پوچھ لیتا ہوں وضو سے پہلے آپ کہیں بسم اللہ یہ کافی ہے بسم اللہ کافی ہے تو جو پہلے لفظیں بسمی اس کے کتنے ٹکڑے ہوں گے بتائیں مجھے جی چیٹ بوکس یوز کریں سسٹر مریم برادر حسن شمس تولیہ رمشا جی فاطمہ نظر عبدالعارف سسٹر اکسہ ماشاءاللہ سب ہی بتا رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے سسٹر ایرم ماشاءاللہ سسٹر طوبہ لبنہ ایکسلنٹ سسٹر نسیم سسٹر کنیز ویری گوڈ تو سسٹر وحیدہ ایکسلنٹ دو ہیں ٹھیک ہے جی دو اسے ہیں بی اور اس یہ بھی ہم سیکھیں ہمیں عربی الفاظ کے ٹکڑے بنانے یہ بھی آتے ہیں تو مجھے تو بڑی خوشی ہو رہی ہے یہ دیکھ کر کہ کتی جلدی آپ لوگ سیکھ رہے ہیں ڈاکٹر کلسوم ڈاکٹر سسٹر شازیہ اور ساتھ ہم لکھ بھی رہے ہیں بی اور اس یہ ہے تو اللہ اللہ نام سے اللہ کے اسم کہتے ہیں نام کو بی سے نام کے ساتھ اللہ کے ٹھیک ہو گیا جی آئیے اب وضو کے بعد کی جو دعا ہے اس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ وضو کے بعد کی دعا لیکن اس سے پہلے کہ میں اس دعا کی طرف جاؤں اور ہم اس کا ترجمہ سیکھیں ایک حدیث مبارکہ سن لیں تاکہ آپ اور شوق سے توجہ سے اس دعا کو سیکھیں اور یاد بھی کر لیں بہت سے لوگوں کو آتی ہوگی جنہیں نہیں آتی ہوگی انشاءاللہ آج ہی کی کلاس میں ہم نے یاد بھی کر لیں ہم ایسے پڑھیں گے تو وہ یاد بھی ہو جائے گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ تم میں سے جو کوئی بھی دھیان سے وضو کریں توجہ وضو اندر ہو توجہ سے کریں اور پھر یہ دعا پڑھیں یعنی جو دعا بھی آگے آئے گی تو جنت کے آٹھوں دروازے ایک دو تین چار پانچ نہیں آٹھ ایک آٹھ دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں وہ جس سے چاہے داخل ہو ہم ذرا غور کریں کتنی اہمیت ہے اس دعا کی آپ کسی کے گھر جائیں وہ آپ کے لیے ایک دروازہ کھولے نا تو اور کھڑا ہو کھول کے آپ کے سامنے تو آپ بڑا پروٹوکول فیل کرتے ہیں تو کیسا زبدس پروٹوکول ہوگا کہ آٹھ کے آٹھ دروازے کھولے جائیں اور ساتھ یہ اعلان ہو کہ جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ یعنی اتنا ویلکم کیا جائے تو انشاءاللہ ہم بڑے شوق سے اس دعا کو آج اس کا ترجمہ پڑھیں گے اس کو سیکھیں گے بہت آسان ہے اس کا ایک بڑا حصہ ہم نے ازان کے حصے میں پہلے سے پڑھ لیا ہے ازان میں وہ الفاظ آئے تھے نا اشہدو اللہ الہ الا اللہ یا اشہدو ان لا الہ الا اللہ تو آئیے میرے ساتھ ایک دفعہ دوہر آلیں ہماری دوہر آئی ہو جائے گی پھر اگلے الفاظ پڑھتے ہو جائیں گے تھوڑی سی آگے جا کے تبدیلی ہوگی وہ ہم پڑھ لیں گے یہ الفاظ ہمیں پہلے سے آتے ہیں اشہدو میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتی ہوں یہ جیسے اس طرح کہ جتنے الفاظ ہوتے ہیں نا اشہدو آوزو تو ان سب کے اندر میں گواہی دیتا ہوں مرد کے لیے اور عورت کے لیے دیتی ہوں دونوں مانا پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے اشہدو میں گواہی دیتا ہوں کسی اس کی ان ان کا مانا یاد ہے کسی کو جلدی سے بتائیں ان ماشاءاللہ سسٹر جویریا نے سب سے پہلے بتا دیا کہ اور اس سے ملتا جلتا ایک لفظ تھا وہ کیا تھا اس کا مانا بھی یہی ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کون بتاتا ہے ایک اس سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے اس کا مانا بھی ہے کہ تو تاکہ ہمیں ساتھ ہی یہ یہ بھی انہ ماشاءاللہ سسٹر کہہ رہی ہیں انہ انہ کوئی کہہ رہی ہیں وہ نہیں انہ کا مانا اور ہے ان اور انہ اس کا مانا ہے کہ ہاں تو یہ ساتھ ساتھ تھوڑی سی دورائی کی سنس میں میں نے کہا آپ کو اور ان کا مانا یاد ہے یا بھول گیا سب کو ان آواز بھی بدل گئی ہے زبر کی جگہ زیر آ گئی ہے سسٹروں امیمہ بازی لے گئی وہ کہہ رہی ہیں اگر اس کا مانا ہے تو کوئی بات نہیں ہے اراب نہ لگائیں اچھا ماشاءاللہ تو اگر بلکل ٹھیک ہے اور ایک اور لفظ ہے انہ اچھا سسٹر مصبہ پہلی مانا لکھ چکی ہے کہ انہ کا مطلب بے شک ہوتا ہے ویری گوڑ یہ ہوئی نا بات آپ کو آپ نے پڑھا تھا نا اس میں تین ہزار سے زائد بار یہ الفاظ قرآن میں اگر آپ کو ان کے مانا آتے ہیں تو مبارک ہو آئیے آگے بڑھتے ہیں لاکہ مطلب سب کو یاد ہے لاکہ مطلب نہیں تو میں پھر بتا دوں جو چیٹ باکس میں نہیں لکھ رہے ہوتے اپنے آپ کو خموش نہیں رہنا کیا مجھے مطلب آتا ہے نہیں اپنے کان کو سنوانا ہے ہم ٹیٹ نہیں سنوانا بڑا امپورٹنٹ ہے لاکہ مطلب نہیں مجھے نہیں اپنے آپ نہیں نہیں پلیز مائک میں نہیں بولیں سسٹر تسکین کرنلی مائک کو آف رکھیں سوری آہ جزاک اللہ تو لا نہیں الہ معبود اور اللہ سوائے اللہ کے اچھا اگر آپ میں سے کوئی الہ کی جمع بھی مجھے بتا دے نا اس کو فائیف سٹارز الہ کی ہم نے جمع پڑی تھی آلیہ تن سسٹر چیٹ باکس میں پلیز اس طرح پھر سارے اگر آن کر لیں گے اور بول لیں گے تو پھر مزا آلیہ ماشاء اللہ لکھ بھی دیا انہوں نے واجبہ کیا بات ہے آلیہ تن یا آلیہ very good یہ الہ کی جمع ہے اس کا مطلب ہے آپ سبق اچھے پڑھیں اس کی پوری تشریف ہی ہم نے پیچھے پڑھ لی تھی کہ میرا عمل اور میری باتیں ہر چیز گواہی دے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے اور یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ ہے یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے کوشش کیا کریں کہ آپ جب بھی وقت ملے اور توجہ سے آپ اس کو پڑھ سکیں تو بہت اچھی بات ہے اس کی میں عادت پڑھ جائے کیونکہ حدیث مبارکہ ہے کہ من کا اللہ لا الہ الا اللہ دخلت جنہ کے موت کو یاد رکھنے میں موت کے وقت قریب المرک شخص کو بھی یہی کہنا چاہیے اور یہ کلمہ نجاب کا باعث ہے لا الہ الا اللہ تو آئیے اچھا اشہد اللہ الہ الا اللہ جو وضو کے بعد کی دعا ہے اس میں آگے اب فرق جو پیدا ہوگا وہ کیا ہے اشہد اللہ لا الہ الا اللہ اس کے بعد اب یہ دیکھیں آگے یہ آ رہا ہے وحدہ 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 یہ واحد وحدہ اور ہو یہ جو آپ نے زمائر میں ہو پڑھا ہے ٹھیک ہے وہ اکیلا ہے وحدہ وہ ہو ٹھیک ہے یہ آپ نے پڑھا نا ہو اور ہو تو اب یہ ایسے الفاظ پر آپ نے غور کرنا ہے پھر ترجمہ وحدہ وہ اکیلا ہے کون وہ ہے وہ کون ہے یہاں پر جو اکیلا ہے پیچھے بات تو اتنا شرد لا الہ الا اللہ اللہ وحدہ وہ اکیلا ہے وحدہ وہ اکیلا ہے لا شریک اللہ یہ وحدہ کو یاد رکھنے کے لئے اردو میں تو عام ہے واحد احد توحید توحید کونسپٹ ہوتا ہے ونیس کا اللہ کیک ہونے کا تو لا نہیں ہے آپ نے ابھی معنی بتایا ٹھیک ہے جی تو شریک یہ کوئی پوچھ رہا ہے کیا کیوں لگایا ہے احد سے پہلے کچھ بھی نہیں لگا دی احد سے پہلے عربی کا یہ لفظ ہے یہ واو یہ اردو میں ہم نے احد اس طرح کہتے ہیں عربی میں بھی ہوتا ہے البتہ یہ لفظ ہے ٹھیک ہے عربی کا سو وحدہ وہ اکیلا ہے لا شریک لہو لا نہیں ہے شریک شریک آپ کو پتہ ہے یہ اردو میں جیسے آپ بھی کورس میں شرکا ہے آپ کورس میں شریک ہوئے ہوئے ہیں اور اردو میں ہم بولتے ہیں شریکہ یہ پتہ نہیں پنجابی بولتے ہیں یہ اردو میں لوگ کہتے ہیں شریک ہے یہ شرکہ شصے دار پارٹنر جو کسی معاملے میں شراکت دار ہو ٹھیک ہے شریک تو اللہ کا کوئی شریک نہیں شریک آپ دنیا میں ایک دوسرے کے ستار پارٹنر اور یہ وہ سارے ہو سکتے ہیں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے وحدہو وہ اکیلا ہے لا شریک کا اگلا کے اگلے لفظ کا اشارہ کریں کل آپ نے پڑھا ٹیبل میں سب لوگ اشارہ کریں جو اگلے لفظ لکھا ہے اور مانا بولیں اس کا خود کو بتائیں لہو لہو آپ نے کل ٹیبل کیا آج دور ہاں بھی رہے تھے لہو لہم لکا لی لکم اس کے لیے لہو تو وہی مطلب ہوگی نا اس کے لیے یا اس کا ٹھیک ہے لا شریک کا لہو اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس کے لیے کوئی شریک نہیں ہے تو جو بھی ہم پڑھتے جا رہے ہیں دیکھیں ساتھ ساتھ اپلائے ہو رہا ہے اس لیے ساتھ ساتھ اس کو ذہن میں رکھیں تو آپ نے وہ ٹیبل کیا ہوئے اگر ٹیبل کی اچھی پریکٹس ہے آپ کو فوری پتہ چل جانا چاہیے لہو اس کا سو وحدہو لا شریک کا لہو وہ اکیلہ ہے نہیں ہے کوئی شریک اس کا تو لا شریک کا لہو شریک کی جمع شرقہ آپ سارے کوٹس کے شرقہ ہیں تو شریک ایک حصے دار شرقہ زیادہ حصے دار تو قرآن میں چلیس بار آتے ہیں آسان ہیں اور شریک حصے دار یا پارٹنر کو کہتے ہیں اور شرق کرنا کیا ہوتا ہے کسی کو اللہ کا حصے دار بنانا مشرق وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ کے لیے کے ساتھ اور لوگوں کو خدا مانتا ہے تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے اشہدو لا الہ الا اللہ بحدہو لا شریک لہو لا ہو اس کے لیے یا اس کا تو ہم نے لا ہو بھی سیکھ لیا آئیے اب یہاں پر وحدانیت کتنا امپورٹنٹ کانسپٹ ہے کہ بار بار ابھی دیکھے بات کو ہوتا ہی تھا گیا اشہدو لا الہ الا اللہ اس نے بھی یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں چلے میں نے مائکس اب انشاءاللہ ہوفیلی انمیوٹ نہیں ہوں گے مجبوراً مجھے سب کے مائکس وہ کرنے پڑے ہیں اینیویز چلیے تو کیا بات کر رہے تھے ہم وحدانیت ہاں جی تو سب صرف وحدانیت کا اقرار جو ہے وحدانیت ایسی چیز ہے اللہ رب اس تین دفعہ یہاں پر آیا ہے لا الہ الا اللہ سوائے اللہ کے کوئی الہ نہیں پہلی بار وحدہو وہ اکیلا ہے لا شریک اللہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے تین دفعہ یعنی شرک سے مکمل بزاری کا اعلان شرک ایسا گناہ ہے جسے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا قرآن میں فرمایا کہ شرک ظلم عظیم ہے کہ آپ اپنے خالق کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھے رہے یہ بڑی خطرنات بات ہے اللہ ہمیں ان سب سے محفوظ رکھے تو آپ نے اس کونسپٹ کو وحدانیت کا کونسپٹ یہ اسلام کی جان ہے یہ لین کی بنیاد ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہو لا شریک اللہو اور آگے پھر آتا ہے تو آپ نے پہلے پڑا وا اور اشہد میں گواہی دیتا ہوں انہ کا مانا آپ کو آتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تعریف کیا گیا میں پڑا تھا اب بتائیں پھر ٹکڑے بن رہے آپ سے کتے بنیں گے یہاں پہ اب ساتھ ساتھ اس سوال کر رہے ہیں ہم ہر چیز کو الحمدللہ عبد کہتے ہیں بندہ غلام عرب میں غلام عبد ہو اس کا اس کا غلام اس کے بندے یعنی اللہ کے بندے ٹھیک ہے ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے پلیز ایک دفعہ لکھا کریں چیٹ بوکس میں آپ دس دفعہ نہ لکھے تاکہ مجھے اوروں کے نام بھی نظر آئیں تو عبدو ہو اس کے بندے اس کا بندہ ٹھیک ہے تو آئیے عبداللہ ہم کہتے ہیں نا اللہ کا بندہ یہ نام بھی ہوتا ہے عبداللہ اللہ کا بندہ اللہ کا غلام عربی میں اصل میں تو یہ غلام سلیب کا کونسپٹ ہے عبد ہو اس کا بندہ عبد ہو اس کا بندہ یعنی اللہ کا بندہ اور عبد کی جمعہ ہوتی ہے عباد عبد کی جمعہ عباد وہ ہمارے فیصل بیزر سے باز کرتے ہیں یا عباد المسلمین اے مسلمان بندو یا عباد اللہ اے اللہ کے بندو تو عبداللہ جیسے ایک بندے کا نام ہوتا ہے عباد اللہ اللہ کے بندے تو عبد کی جمعہ عباد یا آپ نے یاد رکھنا عائن سے عبد عائن سے عباد تو عبد ایک عباد زیادہ غلام اور زیادہ غلام اس معنی میں بھی وَرَسُولُهُ وَا پھر کتنے ٹکڑے لیکن اپ ٹکڑے کرنے آپ کو آتے ہیں تو ترجمہ شان ہو جائے گا واقع مانا آپ کو آتا ہے رسول کا بھی آتا ہے ہو کا بھی آگے آتا ہے مسئلہ حل ایک منٹ میں آپ ترجمہ کر لیں گے اس کے رسول ہیں اور اس کے رسول ہیں ہو اس کے ٹھیک ہے ٹھیک وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ اور اس کے رسول ہیں تو یہاں آپ نے کیا گواہی دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے یعنی اللہ کے غلام ہیں تو یہ بڑی خاص بات ہے جو آپ نے ذہن میں رکھ لی ہے اللہ ہی خالق ہے باقی سب جتنے بھی بڑھے ہیں اللہ کے نبی ہماری جان سے زیادہ ہمارے لیے محترم ہیں اور انسانوں میں سب سے بڑھ کر ہیں لیکن اللہ کے وہ غلام اور بندے ہی ہیں ٹھیک ہے اور یہ مسلمانوں نے اس کانسپٹ کو پکہ اپنے ذہن میں بٹھانا ہے اس میں گڑ مر نہیں کرنی کیوں کیونکہ پچھلی امتوں میں لوگوں نے نبیوں کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا ان کی بڑا بڑا کے بڑا بڑا کے خالق کے ساتھ جا کے ملا دیا شریک بنا دیا تو اللہ کو تو شرک پسند ہی نہیں ہے تو اسی وجہ سے کیا ہوئے گمرا ہو گئے لہٰذا اللہ نے اس دین کے اوپر ہمارے ساتھ مہربانی کے آزان میں دھورایا جا رہا ہے نماز میں وضو کے بعد بار بار اکامت میں کہ ہمیں یہ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور غلام ہیں اللہ کی خالق ہونے میں کوئی اللہ کا شریک بالکل نہیں ہے اور اللہ کی ساری صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے صرف اور صرف بندے اور غلام ہیں تو ہاں ہیں وہ اللہ کے بہترین عبد اور ہمارے لئے اس وائے حسنہ ہیں کہ وہ ہے نا بادل خدا بزرگتوی قصہ مختصہ ہے اللہ کے بعد پترین جو آپ کہہ سکیں تخلیق اللہ کی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور ان کا حسنہ حسنہ جو ہے اس کو فالو کرنا ہمارے لیے سب سے بڑی بات ہے سو ٹھیک ہو گیا جی تو یہاں پر آپ نے عبدو ہو ورسول ہو آئیے جو آخری حصہ ہے اس دعا کا وہ اور بھی بڑا مزے کا ہے اور بڑا ہی دست ہے تو ساتھ یا آپ نے میرے ساتھ ہی اس کو یاد کر لینا یہ دعا بھی بڑی پیاری ہے اللہم جعلنی من الطوابین اللہم الگ الگ پڑھیں تو یہ بنے گا اللہم اجعلنی من الطوابین جوڑ کر پڑھیں گے تو اللہم مج یہ میم کا زبر جا کے جیم کے ساتھ جزم کی وجہ سے وہاں مل رہے مجعلنی من الطوابین آپ الگ الگ یاد کر لیں تو سان ہے اللہم اے اللہ جیسے دعاوں سے پہلے ہم عمومن کہتے ہیں اجعل نی اجعل بنا دے مجھے نی وہ جو یہ تھا نا یہ وہی ہے نی بھی یہ اجعل سے جڑنے کے لیے نی بن کر آیا یہاں پہ نی ٹھیک ہے تو یہ انشاءاللہ یہ جو اجعل ہے نا یہ بھی آپ اسی کورس میں سیکھ جائیں گے اور ایک دن آئے گا جب آپ یہ کر رہے ہوں گے آپ کو اور خوش ہوگی کہ اچھا یہ ایسے بنتا ہے تو اجعل نی اللہم اے اللہ بنا دے مجھے اجعل نی بنا دے مجھے اجعل نی بنا دے مجھے بنا دے مجھے کیا من الطوابین من الطوابین طوابین کا جو لفظ ہے نا عربی میں ایک فیل ہوتا ہے تابہ تابہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا تائب پلٹنے والا جسے آپ عام طور پر کہتے ہیں اس نے طوبہ تائب کر لی ہم اردوے بولتے ہیں یعنی پلٹ گیا وہ گناہ سے ہٹ گیا ہے اس نے اللہ کی طرف طواب بار بار پلٹنے والا تو من الطوابین میں بار بار پلٹوں یعنی بہت طوبہ کروں میں اگر مجھ سے گلتی ہو جب بھی ہو میں فوری اللہ رب العزت کے حضور طوبہ کروں ٹھیک ہے تو اللہم جعلنی من الطوابین اے اللہ بنا دے مجھے من من کا مطلب تو آپ کو پتا ہے یہ نا سے من الطوابین طوابین طوبہ کرنے والوں میں سے بار بار پلٹنے والوں میں سے تو اور اگلا حصہ بس یہ مکمل ہو گئے اس کے ساتھ تو اس ٹوٹل اس میں ہے کیا اللہم اجعلنی من الطوابین وجعلنی من المتطخرین جوڑ کر پڑھے تو اللہم جعلنی من الطوابین وجعلنی من المتطخرین وا اجعل اسی طرح یہ بھی اس کے ٹکڑے گر کرنے ہو وا الگ کر لیں اجعل اور نی اور بنا دے مجھے تو اس لفظ کا ترجمہ میں پہلے بھی سیکھ لیے تو اور لفظ کیا ہے من المتطخرین من سے اور متطخر طاہر کا لفظ ہوتا ہے نام بھی ہوتا ہے ہم تو پاک صاف تو متطخرین جمع میں آ گیا یا نون لگاوا ہے سا ستھروں میں سے تو پہلے کہا گیا اللہم جعلنی من الطوابین تاکہ انسان کو ترغیب دلائے جا رہی ہے کہ اللہ سے بار بار توبہ کی ترغیب کیونکہ ہم بار بار غلطیاں کرتے ہیں تو طوابین بار بار میں توبہ کروں گا اللہ لیکن یہ یاد رکھیں کہ توبہ کی کچھ شرائط ہیں اور میں سے پہلی سب سے توبہ کرتے ہوئے کہ انشاءاللہ اللہ میری توبہ کو قبول فرمائے گا وہ بڑا کریم اور رحیم ہے لیکن ایک کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ہمارے جیسے کیا کہتے ہیں یا اللہ میری توبہ اور پھر اگلی لمحے جھوٹ بول دیا پھر جھوٹ بول کہ یا اللہ توبہ تو یہ ذرا تھوڑا مناسب طریقہ نہیں ہے توبہ کا طریقہ کہ اپنی غلطی کا اطراف کیا جائے کہ اللہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور میں اس پر شرمندہ ہوں آئندہ نہیں اس کو کروں گا اور اگر آپ کے جھوٹ سے یا آپ کی چلاکی سے یا اس کام سے آپ نے کسی کا حق مار دیا ہے تو اس حق کو واپس کیجئے اس کا ارادہ کیجئے نیت کیجئے پھر آپ زمان سے کہیے استغفر اللہ کم از کم کہ اللہ میں معافی کا طلبگار ہوں تو یوں ان شرائط کو اگر آپ پورا کریں گے زبان سے توبہ کی ادائیگی کے ساتھ تو پھر صحیح مناسب توبہ ہوگی سو اللہم جعلنی من الطوابین وجعلنی من المتتخرین اور بنا دیں مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے کیسے پاک صاف ہر چیز کی پاکی ہے میرا مکان پاک میرا لباس پاک میرا عقیدہ پاک سب سے بڑا عقیدہ توحید اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے دنیا کی بڑے سے بڑی شخصیت انبیاء اور صبر اور خاتم الانبیاء اور امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے بندے عبد ہیں غلام ہیں اور خیالات کی پاکی کیسے بے تکی لوگوں کے بارے میں بری بری باتیں سوچتے رہے نہ اللہ تم گے اس سے بھی محفوظ رکھ اور ہر قسم کی پاکی میرے مال میں جان میں پاکی اس کی پیدا کر دے وَجَعَلْنِ مِنَ الْمُتَتَخِّرِينَ اور بنا دے مجھے پاک صاف ستھرے رہنے والوں میں سے ٹھیک ہو گیا جی تو متتحرین ٹھیک ہو گیا سوخ اور بنا دے مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے متتحرین پڑھ لیا آپ نے آئیے باگے بڑھتے ہیں اس کے ساتھ ہی مراج کا سبق تکمیل کو پہنچا آہ امید ہے آپ نے وکیبلری شیٹ جو ہے اس کا پرنٹ لے لیا ہوگا یہ مگوالی ہے وہ ضرور پاس رکھا کریں اس کا بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ ہر نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے دیکھ لیا کریں اس کو اور کسی ایسی جگہ لگا لیں گھر میں میری بہنیں جو ہیں جو بھائی ہیں گاڑی میں رکھ سکتے ہیں پرس میں رکھ سکتے ہیں پاکٹ میں رکھ سکتے ہیں تو جب بھی موقع ملے فارغ وقت دیکھتے رہیں تو انشاءاللہ تیزی سے چیزیں یاد کرتے رہیں گے اور آہ اچھی بھی یاد ہو جائیں گی پکی ہو جائیں گی ٹھیک ہے جی تو اب ہم ایک آت سوال لیں گے اور پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے سسرا عائشہ ناصر آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں فرمائیے ایک منٹ مجھے پہلے آپ کو رائٹس دینے پڑھیں گے انمیوٹ کرنے کے آہ جی سسرا آپ کوشش کیجئے اسلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ سر میں نے پوچھنا ہے کہ وضو سے پہلے کی جو دعا ہے بسم اللہ وہ اگر آہ واشرو میں جا کے یاد آئے اور وہاں پہ بندہ پڑھ لے تو کوئی گناہ تو نہیں ہے اس سے آج کل ہمارے ہاں واش روم پاک صاف ہی ہوتے ہیں صاف سترے ہوتے ہیں بالکل آہ آئیڈیالی تو پہلے پڑھ لیں تو اچھی بات ہے اور آہ جو یعنی اسی لئے شاید وہ مختصر ترین الفاظ ہیں بسم اللہ جو آپ نے بتائی ہے اس کا پرنٹر نہیں نکل رہا جس کو دکھاتے ہیں یا بھیجتی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ کلیر نہیں ہے تو یہ سلائیڈ سے نکالا ایک الگ سے فائل دیکھتے ہیں وہ فائل ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو پرنٹ لے سکتے ہیں اچھا سر ٹھیک ہے ہاں آپ میرا خیال ہے اس سے سلائیڈ سے نکال لیں سلائیڈ تو وہ ظاہر ہے کہ وہ سکتے ہیں سسٹر شمائلہ جاوید فرمائیے السلام علیکم والیکم السلام علیکم question تھوڑا سائی سے related ہے وضو سے کہ قرآن پڑھنے کے دوران اگر وضو نہیں آتا کسی کا یا دوبارہ کرنا پڑتا ہے تو کیا اس دوران بغیر وضو کی قرآن پڑھ سکتے ہیں یا دوبارہ وضو کرتے ہیں پھر قرآن پڑھ پڑھیں قرآن کو پڑھا جا سکتے ہیں بغیر وضو کی اس کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی حافظ ہے تو پڑھتا رہے قرآن اگر آپ ایسے پڑھے ہیں ہاں تو وہ قرآن میں نا کہ اس کو ہاتھ نہ لگائیں المتغفرون جی سسٹر شیربانو جلدی سے سوالہ دیکھ دو ہمیں سوالہ میں سوال آیا کہ لیکن 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 آپ نے نہیں پڑھایا ڈالی کا نہیں پڑھایا اچھا ڈالی کا اشارہ ہوتا ہے وہ کے لیے ٹھیک ہے آگے جاتے پڑھائیں گے انشاءاللہ جی چلیں سسٹر مصبہ یاسپین جلدی سے پوچھ لیں اچھا اس وقت سوالات سے اکام رکھا کریں اور صرف جو سبق سے ریلیونٹ رکھا کریں آخر میں آپ جتنے مرضی پوچھیں جی سسٹر پوچھیں سر میرا جو کوسٹن ہے وہ پچھلے چپٹر سے ریلیٹیڈ ہے میں پھر بعد میں پوچھ لوں گی اگر ابھی جو سبق آیا گیا ہے اس سے ریلیونٹ سوال ہو تو وہ پوچھا کریں اس وقت تاکہ ہم گرامر کی کلاس پر وقت پر ختم کر لیں جی مجھے پلیس مجھے یہ پوچھ رہا تھا کہ میں نے ہوم ورک کرتے ہوئے سبق کے آخر میں آگے پھر انشاءاللہ سارے سوالات پلیس اس طرح کہ سبق کے آخر میں پوچھ لیا کریں تاکہ ہم پورے ایک گھنٹے کے اندر باقی سب احباب کی آسانی کے لیے اپنا یہ سبق مکمل کیا کریں انشاءاللہ سبق کے بعد میں بیٹھا ہوتا ہوں آپ جتنی دیر بھی کہیں گے جو بھی سوالات ہوں گے اس پر بات کر سکتے ہیں لیکن ہمارے یہ کورس سے ریلیٹیڈ ٹھیک ہے آئیے آگے مڑھتے ہیں گرامر کی کلاس پڑھتے ہیں ذرا توجہ سے اور گرامر میں الحمدللہ ہم نے چونکہ ہم لفظ کی قسمیں پڑھ رہے تھے ہم نے اسم فیل حرف دیکھا اور ابھی ہم نے حروف شروع کیے تھے پچھلی کلاس میں اور اس میں ہم نے لی من ان پڑھا تھا اور آج ہم انشاءاللہ بی فی علیہ یہ بھی تین حروف ہیں اسی طرح زمائر کے ساتھ جوڑ کے ان کو پڑھیں گے ٹی پی آئی کا استعمال کریں گے اور ٹی پی آئی کا استعمال کرتے ہیں ہم انشاءاللہ یہ ساری چیزیں سیکھتے جا رہے ہیں اور حروف ہوتے کیا ہیں جو دو اسموں دو فیلوں کو آپس میں ملاتے ہیں آسان بات ہے پچھلی کلاس والے حروف آپ کو یاد ہے سب کو آئیے جلزی سے یادہ کر لیتے ہیں لی کا مطلب کیا تھا لیے من سے اور عن کے ساتھ کے بارے میں ٹھیک ہے جی اور ان کی مثالیں یاد ہے آپ سب کو ایک ایک دفعہ درالیں میرے ساتھ خود سے بولیں اور میں بھی ساتھ بولتا ہوں لی کے لیے تھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے من کے لیے آعوذ باللہ من الشیطان آن کے لیے ابو بکر بالکل ٹھیک ہے چلیں پھر ہم نے اس کو جوڑا تھا زمائر کے ساتھ اور یہ تین عروف جوڑ کر زمائر کے ساتھ پانچ ہزار بار قرآن میں آتے ہیں تو ہم نے اس کی پریکٹس بہت اچھی کرنی امید ہے آپ نے پریکٹس کی ہوگی اور یہ سارا ٹیبل آپ نے خود سے کیا ہوگا اب اگر آپ میں سے کوئی ایک ایک دفعہ کروا دے لہو والا سسٹرم اس پر کروانا چاہیں گی آپ نے آتھ کڑا کیا ہوئے جی کروائیے لہو اس کے لیے لہم ان سب کے لیے لاکہ آپ کے لیے لی میرے لیے لہم آپ سب کے لیے لانا ہمارے لیے لہا اس عورت کے لیے بیری گوڈ ایکسلنٹ آپ بھی دیکھینے یاد ہے سسٹر خالدہ آپ اگلا والا کروائیے من والا السلام علیکم والیکم السلام منہو اس سے من ہم ان سب سے من کا آپ سے من نی مجھ سے من کم آپ سب سے من نا ہم سے من ہا ہم سے ام مجھے اس عورت سے ڈال نا ہم سے من سے من کم آپ سب سے من سرنا شير جو ٹھیک ہے انہا اس عورت سے ایکسلنٹ بہت خوب ماشاء اللہ دوئی پانچ ہزار بار ہیں یہ جو ابھی تھوڑی دیر میں آپ نے دو منٹ میں پریکٹس کر لی ہیں سب نے پریکٹس کر لی ان کی اچھی سی اور آئی آگے بڑھتے ہیں آج ہم نے کیا سیکھنے ہیں آج والے الفاظ بھی قرآن میں سینکڑوں ہزاروں بار ہیں لہذا ذرا ریلیکس ہو نیا سبق پڑھنے ہم نے گہری سانس لی جیئے گہری سانس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے آکسیجن کو ہوا کو اندر انہیل کریں اس کو اندر لے جائیں اور پھر اس کو چھوڑیں فریش اپ ہوں تاکہ آپ کے برین کو بھی آکسیجن ملے اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں آج کے سبق میں ہم بی فی اور علا اس کو زمائر کے ساتھ ملائیں گے تو انشاء اللہ ان کی مدد سے کتنے زمائر یہ قرآن میں آنے والے کتنے الفاظ ہم سیکھ جائیں گے تین ہزار چھ سو سترہ تین ہزار چھ سو سترہ الفاظ یہ جو تین حروف ہیں ان کو سات زمائر کے ساتھ ملانے سے ہمیں قرآن میں آنے والے آ جائیں گے الحمدللہ تو آئیے پھر اس کا مطلب ہے ہم پورے شوق سے اس کو ملائیں گے پوری محبت کے ساتھ پورے اپنے ٹی پی آئی کا استعمال کرتے ہوئے پہلی مثال کے لیے بسم اللہ میں ہم نے پہلے ہی پڑھی تھی بی کا مطلب سے اس نام سے تو بہت آسان ہو گیا تو بسم اللہ میں کیا تھا تو آپ ملاتے ہیں کیسے بن جائے گا ہو کے ساتھ ملا تو بی ہی بن گیا بی ہے تو اس لیے اس نے ساتھ ہی بنا دیا اس کو ہو کو بی ہی اس سے بی ہم ان سب سے بی کا آپ سے بی مجھ سے بکم آپ سب سے بنا ہم سے بہا اس مونت سے یا عورت سے جی کر لیا جی آئیے آپ کرواتے ہیں آپ میں سے آہ جی سسٹر فاطمہ نظر آپ کروانا چاہیں گی جی بی ہی اس سے بی ہم ان سب سے بی کا آپ سے بی مجھ سے بکم آپ سب سے بینا ہم سب سے بی ہا اس عورت سے بی ہی اس سے بی ہم ان سب سے بکا آپ سے بی مجھ سے بکم آپ سب سے بینا ہم سب سے بی ہا اس عورت سے ایکسلنٹ سسٹر شما فردوس کروائے جو کروالیا کرواتے ہیں ہاتھ پلیز لوور ہینڈ کر دیا کریں تاکہ اگلوں کو چانس ملے جی بی ہی اس سے بی ہیم ان سب سے بی کا آپ سے بی مجھ سے بی کم آپ سب سے بی نہ ہم سے اور بی ہا اس عورت سے بیری گوڈ اب میں میں اشارہ کروں گا آپ سب بولیں گے جہاں بھی بیٹھے میں مائک سون کر کے نہیں خود سے بولیں گے ٹھیک ہے چلیں بیری گوڈ ایکسیلنٹ ریٹ الحمدللہ بہت خوب سپر ایکسیلنٹ ماشاءاللہ اچھا اب میں بولوں گا آپ سب جہاں بھی بیٹھے میں آپ اشارہ کریں گے ٹھیک ہے بی ہی بی ہم میں بعد میں کر بھی دیتا ہوں نا صحیح والے آپ کریں بکا بی مجھ سے بکم ہم آپ سب سے بینا ہم سے بی ہا اس عورت سے اچھا یہ تو ہم نے بی والا آئیے اس کی عربی بولچال دیکھتے ہیں اور اس کے کونسپٹ کو اور پکا کر لیتے ہیں اور کیسے یہ چکے سے سے والے بہت سے الفاظ آ رہے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ یہ کونس کیا فرق بھی پیدا ہوتا ہے تو آئیے جہاں پہ حل ہے حل ہوتا ہے سوالیہ لفظ حل اللہ رحیمم بی ہی ٹھیک ہے جی حل اللہ رحیمم بی ہی اب یہ سوال ہوگا تو ہم کیا جواب دیں گے ہم یقیناً آگے سے کیا کہیں گے نعم اللہ رحیمم بی ہی نعم اللہ رحیمم بی ہی ٹھیک ہوگیا جی جی ہاں اللہ اس پر مہربان ہے تو اب بھی شروع میں آپ کو اردود تھوڑی سی دکھائی جاری ہے اب آپ نے خود بخود اپنے ذہن میں کیونکہ آپ کو الفاظ کی اردود آتی ہے تو آپ نے خود اردود بنانی کرتی ہیں اور خود ہی اس کا جواب بھی دیا کرنا ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم جواب کے سیگے میں کہیں حل اللہ رحیمم بی ہیم تو سسٹر موسیرہ تاشفین آپ بتائیے کیا جواب ہوگا جواب دے سکتی ہیں حل اللہ رحیمم بی ہیم جی ٹرائے کرتیوں نعم اللہ رحیمم بی ہیم ماشاءاللہ ایکسلنٹ بلکل ٹھیک ہے کیونکہ تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی تھی تو ام نے اسی کے بارے میں جواب دینا تھا ام نے کہا نعم اللہ رحیمم بی ہیم گریٹ اچھا اب سسٹر شیئر بانو اگر میں آپ سے پوچھوں حل اللہ رحیمم بکا اب آپ کیا جواب دیں گی جو لوگ ریز اینڈ کرتے ہیں پلیز آپ اللہ رحیمم بی ماشاءاللہ نعم اللہ رحیمم بی ایکسلنٹ تو آگے ہمارے بھائی ہیں جی حسن تو آپ بتائیے حل اللہ رحیمم بکم میں آپ سب سے پوچھ رہا ہوں تو آپ جواب دیں گے سب کی طرف سے کیا جواب ہوگا بتائیں حل اللہ رحیمم بکم خود کو انمیوٹ کریں نعم اللہ رحیمم بنام ماشاءاللہ نعم اللہ رحیمم بنام عربوں کی طرح ذرا آپ عربی بولنے شروع کر گئے ٹھیک ہے جی تو یہ تو تھی ہم نے بی کی کیا اب دیکھیں فی سبیل اللہ یہ عام بولا جاتا ہے لکھا بھی ہوتا ہے مختلف جگہوں پر لوگ پانی کی اس پر لکھ دیتے ہیں فی سبیل اللہ تو لوگوں نام رکھتے ہوتا ہے یہ سبیل ہے پتہ نہیں وہ بچارے سمجھتے ہیں پانی کی کسی چیز کو سبیل کہتے ہیں تو فی سبیل اللہ کیا ہوتا ہے اللہ کی راہ میں فی فی میں ٹھیک ہے فی میں یہاں سے ہم نے فی کا معنی سیکھا فی میں اب ضمائل سے جوڑا تو بنا فی ہی اس میں فی ہم ان سب میں فی کا تم میں یا آپ میں فی یا دو یا کٹھے ہو گئے تو یہ بن گیا فی یا مجھ میں فی کم آپ سب میں فی نہ ہم سب میں فی ہا اس مونس میں یا اس عورت میں جی جی تولیہ کروائیے جی کروائیے جی فی یا مجھ 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 میں مجھ میں پی کم آپ سب میں پی نہ ہم سب میں فی ہا اس عورت میں مجھ ماشا اللہ دیکھیں آپ کے فی یا خیر مجھ میں خیر ہو تو اللہ ہے نا وہ اللہ خیر ڈال دیتا ہے تو سسٹر سسٹر رج کا آئیے سسٹر سسٹر ہافظہ سیمل کروائیں سسٹر فی ہی اس میں فی ہم ان سب میں فی کا آپ میں پیہا مجھ میں پیکن آپ سب میں ہم سب میں پیہا اس عورت ایکسلنٹ تو یہ ہوگی جی ہماری پیٹی کی دیکھیں کوئی آگیا نیا لفظ خیر کا لفظ پڑھا ہے نا آج ہم نے قرآن ملے اس سے بھی پڑھا تھا خیر کیا مانا تھا بتائیں ہم نے کہا تھا تو بہتر ہے اچھی ہے بلائی والی ہے اسی طرح خیر گوڈ تو اللہ نے ہم سب میں خیر رکھی ہے اس لیے ہم ہاں میں جواب دیں گے ہاں کے لیے ہم کیا یوز کرتے ہیں نعم تو آئیے سوال جو آپ شروع کرتے ہیں حل فیہی خیر اب یہاں فیہی سے مراد کوئی بندہ نہیں ہے فیہی کوئی چیز ہے ٹھیک ہے تو حل کیا فیہی اس چیز میں اس میں خیر ہے بلائی ہے تو جواباً جی سسٹر ہبا توفیق کیا کہیں گی آپ اندازے سے کہیے پھر آگے چکے آپ کو دکھاتے ہیں نعم فیہی خیر ماشاءاللہ نعم فیہی خیر ٹھیک ہو گیا سسٹر سیریش اگر آپ سے پوچھا جائے حل فیہیم خیر نعم فیہیم خیر ماشاءاللہ انہی سب چیزوں میں ہمارے لیے بلائی ہے نعم فیہیم خیر آپ لوگ تو خود سے ہی ابھی سے جواب دینا شروع ہو گیا ورنہ مشکل ہوتا ہے شروع میں پریکٹس کروانی پڑتی ہے تو اب دیکھتے ہیں سسٹر نزد بشیر اگر میں آپ سے کہوں حل فیہی خیر نعم فیہ خیر نعم فیہ خیر آپ دیکھیں نا یہ اگر نا ہے میرے اندر نعم فیہ خیر تو یہی بات ہم کر رہے تھے حل فیہیم خیر آپ سب کے لیے تو سسٹر نادیا رزوان کیا جواب دیں گی حل فیہیم خیر نعم فینا خیر نعم فینا خیر اور اگر میں کسی سے یہ پوچھ لوں کہ حل فیہ خیر پھر پھر کیا جواب دیں گے سسٹر شمائلہ جاویل حل فیہ خیر نعم فیہ خیر ماشاءاللہ کیونکہ ہا سے تو پھر ہم ہا سے ہی جواب دیں گے تھرڈ پرسن مونس یعنی اس کے ساتھ ویری گوڈ تو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں جی آپ الحمدللہ سمجھ رہے ہیں چیزوں کو تو ہم نے یوں عربی کی بول چال کی اور اب تیسرا جو ہمارا ہے وہ بھی بڑا عام بھی ہے اور بڑا امپورٹنٹ بھی ہے وہ ہے علا علا عائن سے علا تو علیہم کو یہ بارہ سو سات بار یہ قرآن میں اس سے بننے والے زمائر کے ساتھ جڑ کر آتا ہے اس کے لئے مثال ہے السلام علیکم تو السلام علیکم جو ہوتا ہے نا علا اس کے اندر یہ دیکھیں چھپا ہوا ہے آپ کو نظر آ رہے ہیں چھپا کیا ہوا بلکہ ساتھ میں نظر ہی آ رہے ہیں جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ یہ ہے یہ یہ السلام علیکم سلامتی ہو آپ سب پر کم کا پتہ ہے نا آپ کو ہوں ہم کا یہ کم نا کم تھا نا آپ سب تو السلام علیکم سلامتی ہو آپ سب پر دیکھیں اس کورس کی برکت سے کیا کچھ سیکھ رہے ہیں آج تک ہم السلام علیکم میں علیکم کا میں پتہ نہیں کیا بلا ہوتی ہے تو علیکم علا اور کم یہ ہے یہ علا کم آپ سب پر السلام سلامتی ہو تو آج ہم انشاءاللہ یہ سیکھیں گے کہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں السلام علیہ مجھ پر سلامتی ہو اور اگر ایک ہو آپ کے سامنے تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں السلام علیکہ جب ایک بھی شخص ہوتا ہے تو ہم السلام علیکم کہتے ہیں آپ سب پر سلامتی ہو تو یہ سنت کا طریقہ ہے اور بھی وجوہات ہیں لیکن اگر آپ نے اب پڑھ لیا نا سیکھ لیا عربی سیکھ لیا اب آپ کو پتہ ہے کہ ایک کے لیے تو السلام علیکہ کہتے ہیں تب بھی ٹھیک ہوگا السلام علیکہ آپ کسی ایک سے ملیں تو پریکٹس کے لیے سیکھنے کے لیے ایک دو دفعہ قیئے گا لوگوں سے پھر بتائیے گا کہ اس وجہ سے مجھے عربی آتی ہے میں آپ ایک ہے تو میں کہہ رہی ہوں السلام علیکہ اینیویز آئیے جوڑتے ہیں آپ علیہ اس پر علیہم ان سب پر علیہ کا آپ پر علیہ مجھ پر علیکم آپ سب پر علینا ہم سب پر تو ہم کہہ سکتے ہیں السلام علینا سلامتی ہو ہم سب پر السلام علیہ سلامتی ہو اس عورت پر ہے نا تو کتنا مزے کا ٹیبل ہے چلیں جی سسٹر اب جرہ نئے لوگوں کو پلیس چانس دیا کریں جو لوگ پہلے کروا چکے ہوتے ہیں تھوڑا سا سسٹر فاتمہ چلیں کروائیں علیہ اس پر علیہم ان سب پر علیہ کا آپ پر علیہ مجھ پر علیکم آپ سب پر علیہنا ہم سب پر علیہ اس مونک پر سسٹر نہیدہ اختر کروائیے علیہ اس پر علیہم ان سب پر علیہ کا آپ پر علیہ مجھ پر علیکم آپ سب پر علیہنا ہم پر علیہ اس عورت پر اکسلالل اب نے اس کی ہم نے سب نے پریکٹس پر سچی کرنی ہے جتنین ٹیبلز کی پریکٹس کریں گے اتنا انشاءاللہ اچھے طریقے سے آپ آگے بڑھتے رہیں گے اور اشارے ساتھ ساتھ کر رہے ہیں یا نہیں اشارے ضرور کرنے ہیں ٹھیک ہے تو ہی عربی بول چل کی طرف بڑھتے ہیں اور ماں کا ایک معنی ہوتا ہے نہیں ہے نا آپ نے پڑھا تھا نا لا کا مطلب نہیں ماں کا مطلب نہیں تو اس وقت ہم نے ماں کا نہیں والا معنی پڑھا تھا تو اس جو اب آپ عربی بول چل کریں گے اس میں ماں کا استعمال کریں گے تو پہلا سوال جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہے حل علیہ دین یہ لفظ ذرا غور سے دیکھیں یہ دین نہیں ہے ڈال کے اوپر زبر ہے دین دین ہوتا ہے قرض ہم اردو میں بھی کہتے ہیں لین دین اور کسی نے آپ کا دین دینا ہے تو دین حل علیہ دین کیا اس پر کرز ہے اور ماں کا مطلب نا والا ہے تو یہ کیا جواباں پھر ہم کیا کہیں گے ماں علیہ دین نہیں اس کے اوپر کرز نہیں ہے ماں علیہ دین ٹھیک ہے سسٹر امیمہ اگر اب میں پلورل یعنی جمع والے اس میں آپ سے پوچھوں حل علیہ دین تو کیا جواب دیں گی ماں علیہ دین ویری گوڑ ماں علیہ دین اچھا فرض کریں اسی پر واقعی کرز ہو تو پھر ہم حل علیہ دین کا تو آپ کہیں گے نام علیہ دین ہاں اس پر کرز ہے یہ فرض کر کے آسانی آپ کو ریس کروانے کی کہہ دے جیے کہ یہ آپ پر نہیں یہاں پر کھاں ٹھیک ہے آئیے حل علیہ دین اب آپ کو بات سمجھ آرہی ہے یہ میں نے کیا کہت علیہ کا دین اب جو آپ دینا چاہیے اس کا ما ما علیہ کی دین علیہ علیہ پڑھا نا ہم نے علیہ مجھ پر ما علیہ دین ما علیہ دین نہیں مجھ پر قرض نہیں ہے اور حلال دین آپ سب سے میں پوچھ رہا ہوں سارے جواب دیں کیا جو آپ دیں گے آپ سارے ما علیہ دین اسلام علیکم ما پلیز بغیر نام کے جب نام نوکا بولیں اس نے سوال پوچھا ہے کہ یہاں پہ لا کیوں نہیں ہو سکتا تو وہ انشاءاللہ آگے چل کے اس کو جب یہ مجھ آجے گی اب ما لگائے گی ٹھیک ہے جی ستر سائمہ ایسا ہی ہے تو یہ ہم نے کی عربی بول چل آئیے اس کے ساتھ ہی یہ ہی سی کہ آپ مولنس کے ساتھ لگا سکتے ہیں ٹیبل ہمارا مکمل ہوا تین ازار چھسوس سترہ بار قرآن میں یہ لگا جاتے ہیں بڑی اچھی پریکٹس کرنی ہے آپ نے اسلام علیکم میں کیا ہے علا جس کا مطلب پر ٹھیک ہے جی تو آئیے ذرا quickly challenge be him کا اشارہ کریں سارے اور پھر مانا بھی خود کو بتائیں پھر میں کروں گا اور be him ٹھیک ہے جی تو کیا مطلب ہے ان سب سے be he اس سے کا تھا نا be him ان سب سے فی کم کا اشارہ کریں آپ سب مانا بھی بتائیں فی کم یہ سامنے کی طرف اشارہ آپ سب میں ٹھیک ہے alaihi کا اشارہ کریں alaihi مانا بھی بتائیں very good alaihi اس پر alaihi اس پر ایک میں خود سے آپ سب سے بتائیں فی ہا کدھر کریں گے ہاں نہیں بالکل ٹھیک ہے فی ہا ادھر ادھر اونس میں اس میں ٹھیک ہے جی آئی آج کا نکتہ تلیم اور آخری بات وہ یہ ہے آپ جو بھی یاد کریں گے بھول جائیں گے کیونکہ آپ اگر صرف ایک دفعہ کوشش کر کے یاد کر کے اس پر دھرائیں گے نہیں تو بھول جائیں گے آپ کو دھرانے کی ضرورت ہے دھرانا کب کب چاہیے آئیے دھرانا بہت ضروری ہے دھرانے کے لیے جاننا اس سے زیادہ ضروری ہے کہ دھرائیا کیسے جائے ٹھیک ہے عام طور پہ دھرانے لوگوں کا کوئی پروپر سسٹیمیٹک طریقہ نہیں ہوتا دھرانے کا تو دیکھیں سیکھتے ہیں اگر ہم سو باتیں سیکھتے ہیں تو ایک گھنٹے کے بعد ہم اس میں سے ستر فیصد بھول جائیں گے یعنی ابھی ایک گھنٹے کے بعد اس کلاس کی ستر فیصد باتیں ہیں بھولیں ہوں گے تو اس کا کیا حال ہونا چاہیے آپ کو پی ڈی اے فائل مل چکی ہوتی ہے نا تو اگلے گھنٹے کے اندر اگر کھول کے دیکھ لی جائے صرف کچھ دیر اگر آپ ایک گھنٹہ بعد دور آ لیں گے تو وہ ایک دن تک یاد رہے گا پھر کیا ہوگا پھر ایک دن کے بعد آپ کو ستر فیصد چیزیں بھول جائیں گی اس کا کیا حال ہے اس کا حال یہ ہے کہ اگلے ایک دن میں کچھ کر لیا جائے یعنی یا ویڈیو سن لیں یا درمیان میں سے دیکھ لیں پورا گھنٹہ نہ بھی بیٹھیں سکپ کر کے بھی اچھا سو اس کو دیکھ لیں اچھا اگر ایک دن کے بعد دور آ لیں گے تو انشاءاللہ پھر ہفتے تک محفوظ رہے گا پھر کیا ہوگا ہفتے کے بعد پھر ستر فیصد ذہن سے نکلے گا اس کا کیا حال ہے اس کا بھی حال ہے آپ کو ہوم بک بجوائے جاتا ہے تو آپ ہفتے کے بعد دور آئیں گے تو پھر انشاءاللہ مہینے تک یاد رہے گا تو اسی لیے دورائی کو مختلف انٹرولز کے اوپر آپ کرتے جائیے پھر مہینے کے بعد ستر فیصد مہینے کے بعد دور آئیں گے انشاءاللہ آپ کا mid quiz آنا ہے آپ پھر دور آئیں گے وہ آگے انشاءاللہ آپ کو یاد رہے گا پھر آپ کا final quiz آنا ہے آپ پھر دور آئیں گے اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں آپ نہ بھولیں تو دھورائیے ہم بھی آپ سے دھورائی ترواتے رہیں گے آپ بھی دھوراتے رہیے ایک گھنٹہ بعد ایک دن بعد ایک ہفتہ بعد ایک مہینے بعد اور ایک اور چھے مہینے بعد تو انشاء اللہ پھر آپ کو یہ پکا یاد ہو جائے گا اور یہ چیزیں کبھی نہیں بھولیں گے اور قرآن میں ساتھ ساتھ اس کو اپلائے کرتی رہیے اللہ کے فضل سے کلاس اپنے ہفتان کو پہنچی اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے اور کرنے یاد کرنے عمل کرنے اور پھلانے کی تفیق دے سبحانت اللہمہ بحمدکا نشہد واللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو علی